بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی گفتگو میں ہمارے ساتھ شفیق امی صاحب ہیں تو آج کی ہم گفتگو کریں گے آج کل کے محول میں اس سوسائٹی میں اس معاشرے میں شادی اور فوتگی کے اوپر رسم و رواج جو ہے شادی، میندی، برات، ولیمہ چار پانچ دن شادی، ریگولر رہنا اور اس کے بعد فوتگی پہ دوسرا ساتھ ماں، اکیس ماں، چلیس ماں اور برسی اس کے حوالے سے بہت سارے اس میں اخراجات ہوتی ہیں ایک گھر میں جب فوتگی ہو جاتی ہے تو فوتگی میں اتنا خرچہ ہوتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ دو بچوں کی شادی آرام سے بندہ کر سکتا ہے کیونکہ شفیق صاحب ان چیزوں کا بہت سا تجربہ رکھتے ہیں ان سے ہم بات کریں گے شفیق صاحب آج کی اس گفتگو میں آج کل کے دور میں جو رسم و رواج ہے شادی اور فوتگی کی اس کے حوالے میں تھوڑا سا ناظرین کو گیٹ کر دیتا ہے دیکھیں جی جہاں تک ہماری دین کا تعلق ہے ہمارا دین بلکل سیدھا اور صاف ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تصنع اور کوئی بناوٹ نہیں ہے اور یہ معاشرے کے بلکل آسان آسانیاں پیدا کرتا ہے لیکن ہم نے اپنے ایسے ایسے رسم و رواج گھر لیے ہیں کہ اس کے اندر بے شمار اخراجات ہوتے ہیں ایک طرف ہم لوگ جو ہیں وہ اتضادات کا شکار ہو چکے ہیں ایک طرف پوری کی پوری قوم یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہم لٹ گئے ہیں برباد ہو چکے ہیں کھانے کو روٹی نہیں ہے شہروں میں مظاہرے ہو رہے ہیں چمام سیٹلائٹ پر لوگ آ کر اپنا رونا رو رہے ہیں کہ ہمارا گزارہ نہیں ہوتا لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جب بھی کسی کے کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے تو وہ اپنی حد سے کہیں بڑھ کر خرچ کرتا ہے اور رنگ بھرنگے انہوں نے رسم و رواج بنا لیے ہیں مسال کے طور پر شادی کو ہی لیجئے انہوں نے منگنی کا ایک رواج بنا لیا ہے میرا خیال ہے اگر مہندی نہ ہو تو یہ بہت سارا خرچہ جو ہے خاص کر کہ جو غریب لوگ ہیں بڑوں کو تو فرق نہیں پڑتا کہ جو میڈل کلاس ہے یا اس سے بھی غریب ہے نیچے والے جو ہیں لوگ ان کے میرا خیال ہے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں ایک تو اس کا مذہبی بہلو ہے اور ایک اس کا معاشی بہلو ہے مذہب اس قسم کی چیزوں کی کوئی اجازت نہیں دیتا ہم اپنے اصلاف کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ مہندی مہندی کہیں کبھی کسی نے نہیں کی لیکن یہ ہم جو ہے ہم نے خامخواہ کے اخراجات بڑھانے کا ایک طریقہ اجاز کیا ہے یا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ٹرینڈ سیٹرز جو ہیں وہ انہوں نے ایک بنا دیا ہے کہ آپ اس طریقے سے پیسہ کرتے ہیں جو معاشی پہلو یہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ بار بار کہہ رہی ہے ہر جگہ پر کہ ہم مر گئے ہم لڑ گئے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہمارے گھروں کے چولے ڈھنڈے پڑ گئے ہیں اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا لیکن جب اس مقام پر آتے ہیں اس پہلو کی طرف آتے ہیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے یا تو وہ کرزہ دے کر کرتے ہیں یا پھر وہ اگر اپنے پاس سے کرتے ہیں تو پھر یہ ایک منافقت ہے کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں اس لیے دیکھیں جی دوسرا شفیق صاحب لوگوں کے اندر اگر امان مضبوط ہو تو رزق دینے والا وہ مالک ہے انسان ہر بندہ اس دور میں کھانا کھا کے سوتا ہے اور یہ نشکری کرنا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہم غریب ہوئے ہیں لٹ گئے ہیں جب ایسا معاملہ آتا ہے تو وہ پیسے نکل آتے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی دیتا ہے اس پہ راضی رہنا چاہیے لیکن دوسری بات یہ آئی کہ اسلام اور یہ چیزیں ہم علماء عزرات سے مختلف فرقہ کے جو علماء عزرات ہمیں ڈائریکشن دیتے ہیں وہ سب اس چیزوں پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بالکل نجائز ہیں میوزک ڈوڑ ڈمکہ چلانا پیسے اور سب سے بڑی بات شفیق صاحب یہ ہے کہ ہم لوگ جتنے بھی نمازی ہوں بریزگار ہوں نماز پڑھنے والے ہوں جب شادی کی رسم آتی ہے خاص کر کے جب مہندی کا وقت ہوتا ہے تو ہمارا پردہ کہاں پہ جاتا ہے ہماری عورتیں ہمارے گھر کی فیملی ہمارے رشتے دار عزیزوں کارب جو کہ غیر مہرم ہوتے ہیں جتنے بھی کزن اضرات آئے ہوتے ہیں تو وہ عورتوں کے اندر جو یہ رسم و رباز ہیں وہ تو بالکل اسلام کے اپوزٹ ہیں دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں ایک تو مہندی کے بارے میں آپ کسی بھی مہندی میں شرکت کر کے دیکھ لیں یہ صرف کزنز بھائی بہن ماں باپ کا معاملہ نہیں ہے وہاں پر دوست آئے باپ بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں جن کو آپ بہت سارے ایسے ہیں جن کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں نہیں ہے اور وہ اس میں وہ پھر وہ اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری بہنیں ہماری عورتیں جو ہیں ان کے سامنے ناج گانا میوزک پھر وہ اپنے موبیلوں سے ویڈیو بنا کے شوشل میڈیا پہ بھی بلکل وہ ویڈیو بناتے ہیں اور پھر یہ بات آگے سے آگے پھیلتی جا رہی ہے یہ بات بلکل غلط ہے کسی بھی عالم دین نے اس بات کی حمایت نہیں کی کہ آپ اس طریقے سے کریں اور ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے علماء اکرام کہتے ہیں یا جیسے ہمارا دین جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے ہم اس کی اگر پابندی کریں تو ہم بہت سارے مسائل سے بچ سکتے ہیں بچ سکتے ہیں نمبر ون ہم معاشی پرابلم سے بچ جائیں گے بلکل نمبر دو ہم اپنے جو ہیں محول کے اندر جو بے شرمی اور بے یعی ہے اس سے بچ سکتے ہیں جی برنا یہی جو ویڈیوز وغیرہ جاتے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں کہاں تک چلے جاتے ہیں تو یہ پہلا تو چیز یہ ہے دوسری آپ نے کہا کہ خودگی کے اوپر جو ہے یہ اس کے خرچ ہوتے ہیں دیکھیں اسلام کے اندر جو ہے وہ جو ہے سوک وہ تین دن کے لیے ہے یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین دن کے بعد پھر لوگ اپنے کام کاج میں وہ مصروف ہو جائیں تو ہمارے ہاں یہ کہاں سے آ گیا یہ لوگوں نے خرچ کروانے کے لیے مختلف ہیلے بہانے گاڑ کے تو یہ بنا دیا ہے کہ جی اب سات ماں بھی ہوگا اب چود ماں بھی ہوگا کس ماں بھی ہوگا چلیس ماں بھی ہوگا اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوگا یہ یہ سوائے اخراجات بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہے اور اس کی دین کے اندر کوئی اہمیت نہیں ہے کہیں کوئی اس کی اجازت نہیں ہے ہمیں چاہیے ہم جو بھی ہمارے معاشرے کے اندر پڑے لکھے لوگ ہیں وہ چاہیے کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں کہ اس طرح نہ کریں اور سادہ سی جو ہے جس کے گھر فوت کی ہوئی ہے اس کے ساتھ پاس جا کر اظہاری افسوس کریں اور اس کے بعد جو ہے مرنے والے کے لیے دعا کی جائیں مرنے والے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ مرنے والے کے لیے قرآن خانی کی جائے تاکہ اس کی روح کو اس ساتھ سوا پہنچیں اور یہ جو ہے دکھاوا اس کی تو کوئی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی گنجائش نہیں ہے ناظرین آج کی ہماری گفتگو میں یہ چھوٹا سا ٹوپک آپ سے شیئر کیا یعنی کہ شادی اور فوت کی کے حوالے سے بڑھتی ہوئی رسم اور واج کے اوپر آج ہم نے یہ گفتگو کی ہے تو ناظرین نیکسٹ ملتے ہیں کسی نئی گفتگو کے ساتھ تب تک کے لیے موسیقی